فضائرِ آمان فضائرِ صدقہ حصہ دوم ہے یہ والیوم ٹو فضائرِ صدقہ اور فضائرِ حج کے اندر ہے دیکھیں یہ حضرت مولانا الہاج وغیرہ جو بھی لکھا ہوا ہے یہ زکریہ صاحب کی کتاب ہے یہ علیہ السحاب کے بھکی جوی ہے زامان بھی ان کی کتاب ہے یہ زکریہ صاحب پیدا ہوئے دو فیبروری 1898 میں اور انتقال ہوا 24 میں 1982 میں یہ انہوں نے لکھے جو کتاب ہے فضائرِ آمان فضائرِ حج کے پیج نمبر 83 میں آپ کے سامنے رہوز میں چاہتا ہوں اللہ نے تھپڑ مارا فضائرِ حج پیج نمبر میں 83 آپ کے سامنے رہوز میں جا رہا ہوں دیکھئے اللہ کا تھپڑ اعوذ باللہ دیکھئے یہ ہے فضائرِ حج تیبے بھر 83 کتاب ان کی نصیر بھکنی کو نجام الدین دہلی سے چھپی ہوئی یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ آپ کی کتاب ہے پڑھنے جا رہا ہوں عبارت زکریہ صاحب نے جو لکھے 80 پر دیکھئے موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عجمی شخص تواف کر رہا تھا تواف کر رہا تھا نیک دیندار ادمی تھا تواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت کے پائل کی آواز پازیب نکھاوایا پائل کی آواز جو تواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی ایک شخص اس عورت اس شخص اس عورت کو گھورنے لگا رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ آنکھیں نکل گئیں اور بیت اللہ شریف کی دوائے سے ایک آواز آئی کہ ہمارے گھر کا تواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہیں اور اگر آئندہ کوئی اور حرکت کیا کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدلہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عبارتیں پڑھتے ہیں پھر ٹر لگ رہا ہے میرے رب کے خلاف میں یہ بات ہے دیکھئے لیکن بولنا بس یہ ہے میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے تنقید کا نہیں یہ کفریہ عبارتوں کو پڑھ کر ان کو شیخ الحدیث کہہ رہے ہو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو تو پھر دیکھو آپ کا ایمان و عمل کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ ایک گیندہ شخص قعبے کا تواف کر رہا ہے اور ایک صورت لڑکی بھی عورت بھی تواف کر رہی ہے اس کے پاہل کی جھنکہ اس آدمی کے کان میں جاتی ہے تو وہ اسے گھورتا ہے تو رکن یمانی جو قعبے کے چار رکن ہیں چار کھونے ہیں اس میں سے جو رکن یمانی ہیں حجر اسود سے پہلے والا رکن وہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اس بندے کو تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس بندے کی آنچیں اگل پڑے یہ کٹ پڑی اور پھر قعبے سے ہی آواز آتی ہے قعبے کی دیوار سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے گھر کا تواف کرتا ہے ہمارے غیر کو بھولتا ہے یہ اس نظر کے بدلے میں ہے اگر اور کچھ زیادہ کرے گا تو اس کا عددہ اور زیادہ کرے عوض باللہ اللہ قعبے کے اندر ہے نعوض باللہ ہر بیس نہیں مسلمانوں اللہ قعبے میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ فرسیح الدین نے اس اپنی مختصر سے ویڈیو میں بہت سی خیانتیں اور بہت سی جہالتوں کا اظہار کیا ہے اور اس میں ہی جھوٹ بھی بولا ہے اخواست طور پر مولانا دکریہ رحمت اللہ علیہ پر کی کوشش کی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی گزر نہیں سکتی لیکن زد تعصب بغز کی بنیاد پر اس شخص نے مولانا دکریہ اور حمد اللہ علیہ پر یہ سب عقائد تھوپنے کی کوشش کی ہے یہ شخص پتہ نہیں کیسے اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اس عبارت سے یعنی اس واقعے سے وحدد الوجود کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہہ رہا ہے ہر چیز میں اللہ ہے ہر جنہ اللہ ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بات ہم کہتے ہیں ہم وضاحت کے حقدار ہوتے ہیں لیکن غیر مقالدین کا اصل و ضابطہ یہ ہے کہ بات ہم کہیں گے لیکن وضاحت اور عقیدہ وہ تھوپے گا ہم پر عقیدہ کی وضاحت وہ ہم پر پیش کرے گا کوئی بات ہم کہیں گے اور ایسا نہیں ہر باطل کا یہ طرز رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ مثالوں سے واضح کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس مختصر سے ویڈیو میں جو اس نے اعتراض کا نکوشش کیا شروع میں ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس میں جواب دینے کوشش کیا یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہے اور ہر جگہ اللہ ہے اس واقعے میں لیکن کیا مولان دکریان حمد اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے کیا کوئی ایسا عقیدہ بیان کیا کوئی ایسا عقیدہ جو استنباد کیا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے گرگر تھوپی کوشش کیا سب سے پہلی بات تو علماء دویبان کا عقیدہ خود مولان دکریان حمد اللہ نے عقیدہ انشاءاللہ وضاحت کریں گے اور جد المصالح کے حوالے سے کہ وہ اللہ کو مکان سے جگہ سے پاک مانتے ہیں ہمارے ہاں اللہ کے ہر جہاں کہنے کے مراد کیا ہے کوئی بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعبیرات ہوتی ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کو ہم اجت مانتے ہیں تو جو اہل قرآن جنگہ حمد کر حدیث کہتے ہیں حدیث کا مانا اور لغت سے بیدت نئی چیز لے کر کہتے ہیں کہ بھئی حدیث بجد حدیث کو لغت سے حساب سے اور اپنی طرف سے مطلب اخص کر کے حدیث کا رد کرتے ہیں ایسے ہی قادیانیوں کے سامنے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں لا نبی عبادی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا فوراں وہ ہم پر ایک عقیدہ تھوپ دنے کوئی بھی یہ جملہ بولے گا تو وہ کہیں گے دیکھو عیسی علیہ السلام کو یا نہیں مانتے یا ایسی عبادتیں جو ملیں گے کہیں گے دیکھو عیسی علیہ السلام کے حیات کا خود ہی انکار کرنے جبکہ وہ شخص جو ہے بات ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کی وضاحت کرنے کا حق دار نہیں لیکن عقیدہ وہ ہم پر تھوپتا یہ باطل کا طریقہ کار ایسی اللہ کے ہر جہاں کہنے سے مراد علماء دوبند کے نزدیک کیا ہے یا مولانا دکاریہ ہم تو اللہ کے نزدیک کیا ہے جب مولانا دکاریہ اگر کوئی آدمی حلول کا عقیدہ رکھتا ہے سراثر کفری عقیدہ رکھتا ہے تو اس شخص نے جہالت کی بنیاد پر یہ عقیدہ تھوپنے میں کوشش کی ہو اور پتہ نہیں کیسے اس نے نکالا ہے ہوتا کیا ہے کہ عبارتیں ہماری ہوں گی لیکن اس میں یہ اپنی طرف سے گھڑ کے ہم پر تھوپتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کسی بات کی وضاحت کہ ہم حقدار ہوتے ہیں بات جس جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے ہم اس کے وضاحت کے لئے ہماری مراد کیا ہے لیکن اپنے آپ کو غیر مقالدین ہر شخص جو ہے مشتہدے آزم سمجھتے ہوئے مشتہدے آزم سمجھتے ہوئے عقیدہ وہ ہمارا استمباد کر کے ہمارے اوپر گڑے گا یعنی ہر الفاظ کی وضاحت وہ اپنی طرف سے ہمارے اوپر کرے گا اب دیکھئے یہ شخص جو ہے اتنا صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے اچھا پڑھتے یہ سب عبارتیں ان کے جو اندھ مقالدین ہوں کہیں گے دیکھا ہمارا علم کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہے لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کتاب کو پڑھنے میں کتنے یہ سب گل کھلاتے ہیں اب جیسے شروع نے کہا کس نے صاف صریح جھوٹ بولا کہ اللہ نے تھپڑ مارا نوز باللہ اللہ نے تھپڑ مارا جبکہ پورے واقعے میں کہیں خود آپ غور سے یہ پڑھ رہا ہے کہیں نہیں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تھپڑ مارا اچھا مولانا دکریہ ہم تو خود محدث جیسے کرنے گا شیخ الحدیث مانتے ہو شیخ الحدیث مولانا دکریہ ہم تو نے تو جہاں پہ بھی کسی چیز کی وضاحت کرنے کے ضرور تھی وضاحت کر دی کوئی مسئلہ نکلا جو اس کو مسئلے کو بیان کر دیا کہیں کوئی عقیدہ بیان کرنا ہوگا تو بیان کر دیا کیا مولانا دکریہ جو ہے جھوٹ بولا جھوٹ بولا اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو کہ اللہ نے تھپڑ مارا نعوی اللہ منزلی جبکہ اس شخص میں فضال عمال کا واقعہ پڑھا ہے ایک مرد ہم صرف اس جہنگی وضاحت کرتے ہیں جہاں سے اس نے جھوٹ بولنے کوشش کی خود پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے کے بجائے ایک عقیدہ تھوپر آئے وہاں پر پڑھ تو صحیح ہے لیکن عقیدہ غلط اپنی طرف سے مراندہ کریہ حمد اللہ علی طرف تھوپرا کہتے ہیں کہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اب یہاں کہیں لکھائے کہ اللہ کا ہاتھ نکلا یا اللہ نے تھپڑ مارا رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا کہیں نہیں لکھائے کہ اللہ کا ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کا آنگ نکل گئی اس زور سے تھپڑ مارا کا آواز نکل گئی اب پورے واقعے کو پڑھیں کہیں کہیں ہے اللہ نے تھپڑ مارا یا مولانا نے کہا محمد اللہ لے کہیں باپ باندھیں کہ اللہ نے تھپڑ مارا باپ باندھنے کے بعد کہیں یہ جو ہے کہنا میں اس کو باپ باندھنے کے بعد بیان کر دیکھو اللہ کا تھپڑ موجبہ لاندھا لی یہ تمہیں سمالی کہاں سے آتا ہے تم اپنی طرف سے کیوں تھوپنے کوشش کرتے ہو کیوں جو ہے کہتو کہ میرا مقصد اصلاح کا ہے اور میرا مقصد تنقید نہیں تنقید یہ ہوتی ہے کسی اوپر جھوٹی تحمد لگا کر جھوٹی بات تھوپ کر گسرڑ کر کے یعنی سامنے والے پر اتراز کرو شاید تمہارے ہاں تنقید یہ ہے دیفنیشن اب آپ کے سامنے واضح ہو گئے کہ اس نے اتنا صاف اور صریح جھوڑ بولا اچھا تاجب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں سمجھ میں آتی ہیں فضل عمال پہنے والے کیوں نہیں سمجھ میں آتی وجہ کہ اگر یہ بات مان رہے ہوتے تو فضل عمال جو پڑھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن ان کی کھوپڑی کیسی ہوتی ہے کہ یہ سب شیطانی خیالات ان کے اندر آتے ہوتے ہیں شیطان کے طرف سے القا ہوتے ہیں اب یہ شکل جو ہے کہہ رہا ہے یہ عبارتیں پڑھتے ہوئے دن لگ رہا ہے میرا رب کے خلاف بات ہے اچھا کوئی قرآن کیا ہے حدیث نہیں پیش کی رب کے خلاف کونسی بات لیکن بولنا ہے کہ میرا ارادہ اصلاح کا ہے یہ سب میٹھے میٹھے جنگلے بول کے عوام کو بے قوف اولو بناتے ہیں عوام کے دیسے مرگوج نہیں ہوتی کہ بھئی اب دیکھیں خود اس شخص نے اگر اصلاح کا ہے تنقید کا نہیں تھا اچھا تنقید بھی اگر کرتے ہیں آپ تو تنقید بھی صحیح سے کی جاتی ہے اللہ کا تھپڑ آپ کو کونسے جنگلے سے مل گیا کہ اللہ نے تھپڑ مارا یا تو آپ مشتہد آزم ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا کہ جو چاہے جس کا جو چاہے مطلب نکل لو تو وہی بتا دیجئے بھئی آپ مشتہد آزم ہیں اور آپ کو اللہ نے اختیار دے رکھا کہ جس عبادت کو جو چاہے آپ مطلب نکالیں اللہ نے آپ کو چھوڑ دے رکھی خلق عمل نے پکڑ دی ہوگی ایسا ہے کہ اگر آپ ہے تو بتا دیں بھئی قرآن حدیث دلیل دے دیں کہتے ہیں یہ کفری عبارت پڑھ کر ان کو شیخ الحدیث کہ رہے ہو رحمت اللہ علیہ کہ رہے ہو تو پھر دیکھو آپ کا عمل کیا ہو رہا ہے مسلمانوں یعنی اب دیکھو انشاءاللہ ہم ان کے سامنے واضح کریں گے مولانا نے کہا ہے حمد اللہ خود لکھا ہے مسامرات کے حوالے سے میں نے پیش کیا ابن عربین حمد اللہ علیہ کو تمہارے اقابلین شیخ الاکبر خاتم الولائز کے لقب سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کی ولایت کے سلسلے مہینوں مہینوں مناظروں ڈیبیٹ کی ہیں اور آپ کے اقابلین نے کیا ہے ہم اللہ ذکریا حمد اللہ علیہ کو شیخ الحدیث اور حمد اللہ علیہ کہیں تو آپ کو پرشانی ہو رہی ہے جبکہ تم انہوں پر جھولو تو حمد مادر ہے انہوں پر غلط عقیدت ہو رہے ہو اور ابن عربین حمد اللہ جنہوں نے اصل یہ واقعہ کوڑ کیا ہے تو وہ تمہارے نزدیک جو ہے کہنا میں شیخ اکبر ہیں خاتم الولائز محمدیہ ہیں پھر آپ دیکھو یہ شک کر رہا ہے اللہ قابل میں موز باللہ اچھا تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو تم واقعہ پڑھ رہے ہو فضل اعمال سے ہزاروں لاکھوں لوگ یعنی فضل اعمال پڑھ رہے ہیں مولانا ذکریاں ہم تو لوگ پڑھ رہے ہیں اور علماء پڑھ رہے ہیں ان کو ایک بھی نہیں سمجھ رہا تھا کیا علماء دبن کی عقیدہ ہے کیا تبلیغ آروں کی عقیدہ ہے کسی ایک سے پوچھ لیں کیا نظر اللہ قابل میں ملنا ہے کسی کا نہیں اس نے پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی ڈھکوصلے اور دھوکے ہوتے ہیں یہ سامنے والے مردہ مقابل پر زید تاجس و برز نفرت کی بناہ پر تھوپے جاتے ہیں اچھا ان کی عوام بیچاری اندھی مقلد ہوتی ہیں تو یہ ان کی دھوکے اور ڈھکوصلے مال جاتی ہیں اور جو عوام اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی ان کو صحیح و اردو آتی وہ بھی ان کے جہاں سے مال آتی اسی ویسے عوام کوئی پھانسنے کوشش کرتے ہیں تو اب کی قرآن اللہ قابل کسی ملب ہے کسی تبلیغ والوں کسی جماعت والوں کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ملنا دکاری عمت اللہ خود عوضہ ظلم مسالک کہتے ہیں اللہ مکان مکان سے پاک تو تم پتہ نہیں کہا ان کو پر تحمد تھوپ رہے گا اللہ قابل موجود ہے لیکن مرد مقابل کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر سامنے والے پر تھوپنی کوشش کرتا ہے اور غیر مقالدین جو ہے علماء دیبند کے برز و نفرت میں اس معاملے میں بہت ہائی لیبل پر ہیں آپ نے خود دیکھو گا دیکھیں کہ اس شخص نے صحب سری جھوٹ بولا کہ نوز بلاللہ اللہ نے تھپا مارا اللہ نے تھپا مارا کہاں سے اس کو کون سا جملہ مل گیا کہ اللہ نے تھپا مارا یہ بات آپ کے سامنے رہے یہ حکایت ہے حکایت کے سلسلے میں میں نے پوری ویڈیو بیان کی کہ محدثین و علماء کا کیا رویہ رہا ہے حکایت کے سلسلے میں خود غیر مقالدین علماء نے بیان کی حکایت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہماری ویڈیو اس کو سنیں تاکہ یہ مسئلہ کلیے رو جائے لیں غیر مقالدین اس سے عقیدہ نکالنے کوشش کرتے ہیں خود غیر مقالدین یہ حصول ہے ناقل جب کوئی بات نکل کرتا ہے ظاہر ہو نہیں وہ اس بات کے قائل ہو مولانا نکل ہم تو ناقل اور آپ کے شیخ اکبر آپ کے خاتم الولایت المحمدیہ یعنی شیخ اکبر ابن عربین حمد اللہ لیکن حوالے سے کوڑ کیا محیط میں مسامرات لکھا ہوا ہے اچھا مسامرات ابن عربین حمدر کتاب ہے جن کے فاتھ چھہ سوارتیس جن جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بارہ پر یہ واقعہ نکل کرتے ہیں میں اس واقعے کو سنا دوں ابن عربین حمدر کہتے ہیں کہ ہمیں اب دیکھیں سنت متصیل کے ساتھ بیان کیا ابن عربین حمدر کہتے ہیں ہمیں موسیٰ ابن محمد نے بیان کیا سنت متصیل سنت ڈسکنک نہیں ہے بیان کہ ایک عجمی آدمی حج کر رہا تھا جس میں خیر اور دیانت داری تھی اس نے جب رکن یمانی کا تواف کرنے لگا اس وقت اس نے کسی خسر عورت کے پہل کی آواز سنی جو اس کے کانوں میں پڑی اور وہ اس کے دل پر اثر انداز ہو گئی تو وہ اس عورت کو گھرنے لگا بیت اللہ کے ایک رکن سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو اسی آنکھ پر تھپا مارا جس سے وہ گھر رہا تھا اور وہ آنکھ اس کے چہرے پر نکل آئی اور وہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ رکن یمانی سے ہاتھ نکلائیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کا ہاتھ نکلائیں اللہ نے تھپڑ مارا کئی نہیں لکھا نہ فضال عمال میں لکھا نہ مسامرات میں لکھا یہ تھپڑ اسی نظر کے بدلے ہیں اور آئندہ کوئی اور حرکت کرے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ بلدہ دیں گے آگے لکھا ہے اور ان کی ایک بیوی جس سے بہت محبت کرتے تھے وہ بھی فوت ہو گئی یعنی اس واقعے کی ویس موسیٰ بن محمد کہتے ہیں اگر اس کی تاریخ محفوظ رکھنے کا احتمام کیا جاتا تو اس کی موت کا وقت وہی پالیا جاتا جس وقت اس نے نظر کیا تھا تو اس کو ڈبت سزا مل گئی آنگ بھی کھو دی اور اہل و آیال بھی میں نے موسیٰ بن محمد سے کہا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو میرے خیال کے مطابق اس نے کہا ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے اب دیکھیں سند متصل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں ابن عربین حمد محمد محمد سے بیان کرنا موسیٰ بن محمد اس شخص سے مل بھی چکے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن عربین حمد اللہ لی کون ہے کس کے آقابر ہیں جن کتاب سے مناد کر رہی ہم تو بیان کر رہی ہیں کون پرسنالٹی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کس شخصیت سے مناد کر رہی ہم تو بیان کر رہے ہیں آئیے ابن عربین حمد اللہ خال غیر مقلدین علماء کی زبانی یہ تراجم علماء حدیث ہن غیر مقلدین کی کتاب ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر اکسٹ شیلیس پر ابو یحییٰ امام خان نوہ شہروی لکھتے ہیں میاں صاحب مرہون یعنی شیخ القل نظر حسین دیلوی جو ان سب کی زلسلے جو حدیث کی جو سند جڑتی ہے انہیں سے جڑتی ہے نظر حسین دیلوی جن کو یہ شیخ القل کہتے ہیں علماء متقدمین یعنی یہ پرانے علماء ہیں کی بہت عزت کرتے شیخ ابن عربین حمدلالی٪ کے نام شیخ ابن عربین حمدلالیٰ نام شیخ اکبر اور اکثر خاتم الولایت المحمدیہ کی خطاب سے پکارتے ہیں مانا دکارہے ہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں تو آپ کا حázمہ خراب ہو رہا ہے آپ کے شیخ القل نظر حسین دیلوی صاحب ان کو شیخ اکبر خاتم الولایت المحمدیہ کے خطاب سے پکار رہے ہیں تو آپ کو کوئی پرشانی نہیں اس پر قاضی بشیر الدین قننو جی استاد جناب نواف صدیق حسن کا بھوپالی ابن عربیر حمد اللہ علیہ کے بہت شدید مخالفی میں سے تھے اور ابن عربیر حمد اللہ علیہ کے برطری و بزرگی کے سوادار نہ تھے میاں صاحب سے صرف شیخ اکبر پر مناظرہ کرنے کے لئے دہلی تشریف لائے دو ہفتے متواتر گفتگو جاری رہی مگر میاں صاحب نے شیخ اکبر کا احترام ہاتھ سے نہ جانے دیا اور آخر کار قاضی صاحب بھی متفق ہو گئے قاضی صاحب بھی متفق ہو گئے دو ہفتے اس پر مناظرہ چل لائے ڈیبیٹ چل لئے آئیے الحیات بعد الممات یہ شیخ کل نظر حسین دیمی صاحب کے حالات پر کتاب لکھیں صفحہ نمبر ایک سو تیس پر لکھا ہے دو مہینے بشم الدین قنوجی صاحب رہے دو مہینہ رہے روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی مگر میاں صاحب نے اپنی عقیدت عقیدت سابقہ سے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ رہیں جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے دو مہینے تک مناظرہ ڈیبیٹ چل لئی ہے شیخ اکبر رحمت اللہ علی کے ولایت پر تیسرا حوالہ مقالات راشدیا بدین الدین شاہ راشدی شیخ العرب والعجم جن مبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھان پر لکھتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علی کو شیخ اکبر بھی انہوں نے ابن عربی رحمت اللہ علی کو شیخ اکبر بھی لکھا ہے اور ان کو بزرگ اور آلیہ میں سے ماننا ہے شیخ اکبر بھی لکھا ہے اور بزرگ اور آلیہ میں سے بھی ماننا ہے چوتھاوالہ شیر پنجاب صنعاللہ مریسری صاحب جنمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چونتیس پر صنعاللہ مریسری صاحب لکھتے ہیں مولاناواب صاحب بھپالی تکسار میں عظم شوکانی رحمت اللہ نکل کرتے ہیں میں نے چالیس سال تک شیخ کی تکویر کی آخر میری رائے غلط معلوم ہوئی تو میں نے رجوع کیا اللہ میں شوکانی رحمت اللہ علی نواب صاحب مرہوم شیخ ممدو کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے مولانا نظیر حسین دیلوی صاحب شیخ ممدو کو شیخ اکبر کہتے تھے آخر میں صنعاللہ صاحب لکھتے ہیں اسی حوالے کے ساتھ اس لئے خاکسار کی ناقص رائے میں بھی شیخ ممدو قابل عزت لوگوں میں سے ہیں مہرب اللہ شاہ راشدی یہ ان کے جو بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں زبین علی زہی صاحب ان کے اسازہ میں سے سب بدیل شاہ راشدی ہیں مہرب اللہ شاہ راشدی ہیں جس نمبر ایک صفحہ نمبر پہتالیس پر مہرب اللہ شاہ راشدی صاحب نے ابن عربی کو امام مانا امام لکھا ہے آئیے اتاج المکلل صدیق حسنر کا بھوپالی صاحب صفحہ نمبر ایک سو ارسٹ پر ابن عربی رحمت اللہ لکھ کے بارے میں لکھتے ہیں اور بہت بڑی بات لکھتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ لکھتے ہیں وہ اللہ کی ایک ظاہری حجت و واضح نشانیوں میں سے ہیں ظاہری حجت و واضح نشانیوں میں سے اللہ کی فتحہ علمائی حدیث مناب الحسنات صاحب جل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو ایک پر ابن عربی رحمت اللہ لکھا گık شیخ اقبل لکھا ہے اتاج المکلل میں صدیق حسن کا بھبالی صاحب جن نمبر ایک صفحہ نمبر 177 پر ابن عربی رحمت اللہ کو غیر مقلد لکھا ہے غیر مقلد اب یہ دیکھتے ہیں کم کی بزرگ ہیں یہ تو آپ کے حوالے پتہ چل گئے ہوں گے دعوت غزنوی رحمت اللہ لکھائیات پر کتاب لکھی ہے سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ لکھائیات صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ لکھو ابن عربی رحمت اللہ لکھو اپنا بزرگ کہا ہے اس سے پتہ چلا گئے بزرگ کس ہیں غیر مقلدین کے صدیق حسن کا بھبالی صاحب غیر مقلدین لکھ رہے ہیں غیر مقلدین ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں خاتم اللہ بلایات المحمدیہ کہتے ہیں یہ آپ کے اکابلین میں سے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیونکہ کچھ لوگ ہیں اپنے جان چھوڑانے کے لیے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں لیکن ہم انہیں کے گھر سے ایک فارمولا دیتے ہیں جو فارمولا ہمارے لیے انہوں نے بتایا اچھا فارمولا جو قمانی اصول عذابتہ ہوتا ہے یہ جب کوئی آدمی دیتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ہمارے لیے سب گھڑ کے ہمارے لیے بیان کرتے ہیں ایسا کوئی اصول عذابتہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے رد کرنے کے لیے تم ہمارے لیے فارمولا بنانو اپنے لیے کچھ الگ لکھتے ہیں کون ہے سید توصیف الرحمن صاحب ان کے بہت بڑے ہیرو ہیں فضل عمال کے پر اعتراض کرنے میں ان کا جو ہے نام بہت اوچھا سمجھا آتا گر مقردین کے نزدیک کتاب کا نام کیا علماء دیبن اہل سنت میں سے سید توصیف الرحمن صفحہ نمبر آٹھ پر لکھتے ہیں اور فارمولا کیا دیتے ہیں کسی گروہ کے عقائد اب گروہ تو غیر مقلدی ہیں کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علماء اور عقابرین طے کرتے ہیں کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علماء اور عقابرین طے کرتے ہیں آپ دیکھیں شیخ بن عربین حمد اللہ لے کن کے تھے یا آپ کے عقابرین بیان کر رہے ہیں اگر فصید دیل صاحب ان سے جان چھوڑا لیں تو فصید دیل صاحب عقابرین میں صدر نہیں آتے عقابرین طے کر رہے ہیں تو اپنی جان چھوڑا لیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے تو اس طرح سے کہنے سے نہیں جان چھوٹے گی یا تو آپ جو ان فارمولوں کو کہیے کہ بھئی توصیف اور احمان صاحب جھوٹے یہ فارمولیں انہوں نے غلط بیان کر رکھیں یا یہ کہہ دیجئے کہ نہیں یہ صرف دوبن والوں کے لئے بنا رکھا ہے تاکہ پتر چل جائے کہ بھئی شویل سلام کے قوم کی طرح آپ کے لینوں دینے کے باٹ الگ الگ ہے اب یہ تو ہم نے ابن عربی الحمدلہ جن کے حوالے سے موناد کر رہی ہیں ہم طرح بیان یہ واقعہ اور سنت مختصر کے ساتھ بیان ہوئے اس پر آپ تو ایسے بھوڑے اعتراض کر رہے ہیں آئیے اب ذرا آئیے سعودی عرب التوحید اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑا نام لیتے ہیں فصیل الدین صاحب ان کے آپ ان کی ویڈیو سنیں گے سعودی عرب کے فضائے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی توحید والے تھے شرک نہیں کرتے ہیں مختلف شرک کو ختم کیا آئیے اس گھال سے حوالہ دیتے ہیں تاکہ آپ یہ کریں نا کسی گروہ کے حقائد اس گروہ کے علماء عقابلین تحق کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء کا کیا عقیدہ کیونکہ آپ تو کریں کہ اس گروہ کے علماء عقابلین تحق کرتا عقیدہ اگر یہ سب اس حقائد کو بیان کرنے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے تو یہ تو سعودی عرب کا بھی عقیدہ ہوگا تحصول المرام فی اخبار بیت الحرام کتاب کا نام معلی محمد بن احمد المکی ماروح بسباغ اچھا دراسہ و تحقیق جو کس نے کیا عبد الملک بن عبداللہ بن دوحیش جو نمبر ایک صفحہ نمبر 166 پر یہی واقع نکل کیا اس کتاب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انہ کی کتاب مسامرات کے حوالے سے اچھا یہ ایسا نہ ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ میں کسی چھوٹی موٹی ہستی حوالہ دے رہا ہوں یہ عبد الملک بن عبداللہ بن دوحیش کون ہے آپ سب ہی جانتے ہیں آپ ان کے حالات پڑھنا آپ جو ہے میکی پیڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں لانے ان کے حالات دیکھنا آپ تو آپ کسی ایل ایڈیز فورم پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہیں یہ سعودی عرب کے قاضی بھی رہے وزیر بھی رہے ہیں اور انہوں نے بہت سی کتابیں جو آدھ ہمارے ہاتھوں ملتے ہیں ان کی تحقیق سے شائعوی ہیں اب سچی ہے سچھی ہے کہ جب یہ سعودی عرب کے قاضی بھی رہے وزیر بھی رہے ہیں بہت سی کتابوں محقق ہیں تو اگر یہی عقیدہ اللہ نے تھپا مارا اللہ قعبے میں ہے اور مختلف باتیں تھوپ رہے ہیں تو یہ تو سعودی عرب کا عقیدہ ہوا کیونکہ آپ نے فارمولا دیا تو آپ لگائیے تو ان پر بھی لگائیے عبد المالی بن عبداللہ بن جوہش یہ کونسی دو بھلی پانیسی ہے ایسا تو نہیں مانا دکھریاں ان کے محنی مالوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ریال نہیں ہے تو ان پر جو چاہے فتوے لگا رہے ہو ذرا ہمت تو کرو جہاں سے ریال پیسہ ملنا ہے وہاں پر ان پر ذرا ایک فتوہ لگا دو ریڈے ریکارڈ کر دو انہوں کے خلاب تب پتہ چلے گا لیکن یہ سب ان کے جو ہے لینے کے باٹھ دینے کے باٹھ الگ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے چولے پہن رکھیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے ان کے لئے چولہ الگ ہے اور جہاں سے پیسہ نہیں ملتا ان کے لئے چولہ الگ ہے یعنی ہم سب کے لئے انہوں نے سارے فتوے سارے حصول و رابطے ہمارے لئے رکھ چھوئے اب آئیے ذرا ان کے کچھ بھوڑے بھوڑے اعتراضات ہیں اس کا جائزہ لینے سے پہلے اس طرح کے واقعات کن کن کتابوں بیان میں ذرا دیکھ لیتے ہیں اس سے ملتے جلتے واقعات کئی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں یہ مسیر العظم ابن جوزی رحمت کتاب جن کے واقعات پانسو ستانوی ہجرے میں ہوئے جل نمبر دو صفحہ نمبر بیس بر سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضر نحل جوری رحمت رہا فرماتے تھے میں نے تواف کے دوران ایک آنکھ والا شخص دیکھا جو کہہ رہا تھا میں تم سے تمہارے پاس پناہ مانگتا ہوں یہ سن کر میں نے کہا یہ تم کیسی دعا کر رہے ہو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے ایک شخص دیکھا وہ مجھے اچھا لگا تو اچانک آنکھ پر ایک تھپڑ لگا جس سے میری آنکھ بہ گئی اچانک آنکھ پر ایک تھپڑ لگا جس سے میری آنکھ بہ گئی اسی دوران میں نے ایک غائبانہ آواز سنی جو کہہ رہا تھا ایک مرتب دیکھنے پر ایک تھپڑ لگا اور اس سے زیادہ پر مزید لگیں گے یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حضر محل جوری رحمت اللہ سے واقعہ بیان کر رہے ہیں ایسی زم الحوا ابن جوزی رحمت اللہ کی کتاب بیان ہوا ہے دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف نظر کیا تو میں موسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا ایک دیوار سے میرے سام ایک دیوار میرے سامی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی اور میرے ساتھ وہ کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہے تو اس کی سزا اس کو دنیا میں فوراں دے دیتا ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چون سٹھ پر حضر نہجوری رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے جیسا کہ میں نے پیچھے تذکرہ کیا اس کو اپنی کتاب بیان کیا باہر اکدامو جن نمبر ایک صفحہ نمبر آنہ تیس پر حضر نہجوری رحمت اللہ علیہ جو واقعہ بیان کیا اس کو انہوں نے بیان کیا رسالہ کو شہریہ امام کو شہری رحمت اللہ علیہ جن کی وفات چار سو پینسٹھ ہجری میں ہو جی نمبر ایک صفحہ نمبر ایک تو چوبیس پر حضرت نحر جوری رحمت اللہ علیہ وآلہ واقعہ بیان کیا ہے اب آئیے اس شخص نے کہا کہ یہ عبارت پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے میرا رب کے خلاف بات نہیں بولنا یہ میرا ارادہ اسلاح کا تنقیق کا نہیں یہ کفریہ عبارت پڑھتے ہوئے اب یہ اس کو کفریہ عبارت قرار دے رہا ہے اچھا اس میں کفریہ عبارت کیا ہے وہ آواز کا آنا کیا کفریہ کے عبارت اس شخص نے وضاحت نہیں کی کوئی قرآن حدیث پیش کی وہ یہ قرآن حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قرآن حدیث نے پیش نہیں کی یہ عبارت جو ہے قرآن حدیث کے خلاف اس ویسے سمجھ نے کہا کفریہ عبارت اچھا اس میں اگر آواز کا آنا اگر آواز کا آنا کفریہ عبارت ہے اگر آواز کہانا کفریہ عبارت ہے تو قرآن پہ بھی کفر لازم آئے گا اگر آباز کہانا خانہ کا آبا کی دیوار سے جو آواز آئی اس کا آواز کہانا اگر کفریہ عبارت ہے تو ایسی عبارت تو قرآن میں موجود ہے کیا فسید دین نوز باللہ منزلی قرآن پہ بھی فتوہ لگائے گا سورہ ایک قصص آیت نمبر تیس ہے میں آگ کر تجمع پڑھ کر سنا رہا ہوں پھر جب وہ اس کے پاس آیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام جب کوہے طور پر گئے ہیں اور وہاں اللہ کی تجلی ہوئی ہے تو اس وقت کی آیت اس وقت کی بات چلی پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے آواز دی گئی برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درک سے اے موسیٰ اے موسیٰ بے شک میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں درک سے آواز آرہی اگر خانہ کا آواز سے آواز کہانا کفریہ بات ہے یہاں تو درک سے آواز بھی آرہی اور اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ بے شک میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں یہ تو اس درک سے آواز آرہی تو یہاں پہ بھی کفر لازم آئے گا اب یہ جاہر شخص جو ہے اعتراض جو کر رہا ہے فضال اعمال میں یہ تو اس کا اعتراض قرآن بھی بھی جا رہا ہے با قادر درک سے آواز آرہی بے شک میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں اگر خانہ کعبہ کیونکہ اس شک نے جھوٹ بولا کہ خانہ کعبہ اللہ نے تھپا ہمارا کئی تذکرہ نہیں دوسرا ہے کہ خانہ کعبہ سے آواز آرہی اگر یہ اعتراض کا باعث یہ کفریہ بارت بن نہیں ہے تو یہ تو قرآن میں بھی ایسی بات موجود ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اچھا اس شخص نے اس واقعے سے کہا وحدود الوجود کا عقیدہ اچھا وحدود الوجود کی یہ غلط اپنی طرف سے ہم پر پیش کرتے ہیں اور ہر جگہ کا مطلب اپنی طرف سے ہمارے اوپر ٹھوپتے ہیں اور یعنی ہر چیز میں اللہ یہ اپنی طرف سے گھوشڑتے ہیں آئیے مولانا ذکرہ ہم تولے ہیں جنہوں نے یہ شکایت کو بہن کچھ زبانی سن لیتے ہیں مولانا ذکرہ ہم تولے ہیں اوجاز المسالک جنمبر گیارہ صفحان بچھت چوبیس پر اور دوسری جہوں پر بھی وضاحتاً بہت سی چیزیں لکھی میں سب ان کی زبان ہی پیش کر دیتا ہوں جنہوں پر تو تھوپرا ہے یہ عقیدہ وہ تو وضاحتاً عقیدہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مکان سے پاک تو تو کہہ رہا ہے کہ نول اللہ منزلک کا اعتراض کر رہے کہ خانے کعبہ مللہ یہ تو اللہ کو مکان سے پاک ماننے خانے کعبہ تو مکان ہے اللہ کو مکان سے پاک ماننے اب آئیے کچھ اشکالات ہیں اس کو ہم دور کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا یہ آواز جو آئی ہے کیا آواز اللہ کی طرف سے نہیں آسکتی آئیے ہم آواز کے سلسلے میں کیونکہ آواز آئی ہے تو ان کو جو ہے کیونکہ اس نے تو وضاحت نہیں کی کر رہے کہ کفری عبارت پڑھتے اٹھے لگ رہا ہے تو جہاں تک سوانی آتا ہے کہ ان کو شاید آواز آنا ہے ان کو کفری عبارت لگ رہا ہے سنو نبی دعود ہے حدیث عمد تین ہزار سو اکتالیس ہے البانی صاحب ان کے ہیں انہوں نے حسن کہا ہے اور محمد عساق نے حدیث کو بیان کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پر تفصیل ہے میں مختصر جس اس سے ریلیٹر بیان کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گسل کا مسئلہ آیا گسل کا مسئلہ آیا کپڑے اتار کر دوسرے مردوں کی طرح یعنی گسل دیا جائے کپڑے پہن کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسل دیا جائے اس میں اختلاف ہوئے صحابہ میں آخر میں کونی سے آواز آئی اب کونی سے آواز آ رہی کہ کپڑے پنہ ہوئے گسل دیں لوگ پتہ نہیں چلا کہ آواز دینے والا کون تھا اب یہ آواز آ رہی توکہ اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے یہاں پر اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ آواز آئی ہے تو صحابہ نے کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسل دیا ہے اچھا آپ کچھ چیزیں کیونکہ جو اعتراض کا باعث یہ بنانے کے کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے کہ اس میں ایک جملہ ہے تم ہمارے گھر کا تواف کرتے ہو ہمارے غیر کتاب دیکھتے ہو اس سے سلیہ میں ہم کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر دیں ہمیں قرآن میں ایسی آیتیں ملتی ہیں جس میں یعنی عمل مخلوق کا تو شامل ہوتا ہے اللہ نے نسبت اپنی طرف بھی کی سب سے پہلی مثال میں پیش کر رہا ہوں سورہ قیامہ ہے آیت نمبر سترہ اٹھارہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو خرکت نہ دیں کہ اس کو جلدی یاد کریں بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہیں پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ پیروی کریں اس پڑھنے کی پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ پیروی کریں اس پڑھنے کی پس جب ہم اسے پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب یہ بتائیے سب کو معلوم ہے جیویٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھتے تھے اب یہ پڑھنے کے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی دوسری مثال سورہ انفال ہے آیت نمبر سترہ ترجمہ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اچھا جنگِ بدر میں کیا صحابے کرم جللہ تعالیٰ انہوں نے مشکل کو قتل نہیں کیا قتل کیا اللہ کیا فرما رہا ہے سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ انہیں قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب کو معلوم ہے جنہوں نے جنگِ بدر کا واقعہ پڑھا رسول اللہ علیہ وسلم مٹھی میں یعنی خاک لی اور دشمنوں کو طرف پھیکی اللہ کہہ رہا ہے اور آپ نے مٹھی بر خاک نہیں پھیکی جب آپ نے پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی آپ نے یعنی بریکٹ میں دکھا ہو ترجمہ میں حافظ نظر صاحب کا پڑھا ہوں مٹھی بر خاک بریکٹ ہوئے نہیں پھیکی جب آپ نے پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی کس نے پھیکی جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھیکا تھا خاک کو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ نے پھیکی تیسی مثال سورہ واقعہ ہے آیت مر چونسڑ کیا تم اس کھیتی کرنے والے ہو کیا تم اس کی کھیتی کرنے والے ہو یا ہم تبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھیک کسان کھیتی کرتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کھیتی کرنے والے ہم اب آئیے بہت اہم مثال تاکہ ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں عملی الیوم واللیلہ امام مسائل رحمتہ کتاب ہے انہیں کہ افعاد تین سو تین ہجری ہوئی جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چالیس پر ایک حدیث بیان کی ہے اور ہم اس کو تفسیر قرطبی کے حوالے سے پڑھنے کوشش کرتے ہیں جن نمبر چار صفحہ نمبر انتالیس پر علامہ قرطبی رحمت اللہ لکھتے ہیں اصل میں بخاری مسلم میں اور دوسری کتابوں میں ایک حدیث آئی ہے جس میں ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے ہر رات میں اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے اور بھی باتیں اس میں ہیں اب اس میں کیا لکھا ہوا حدیث میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے ہر رات میں اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے اچھا اس کی وضاحت جو ہے دوسری حدیث ہو رہی ہے سنن نسائی کی جو صحیح سنت کے ساتھ جیسے میں نے عملو یوم اللہ لیمام نسائی رحمت اللہ نقل کیا ہے اور عبدالحق عشبیلی رحمت اللہ حکام القبرہ میں جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو آنسٹ پر اس سنت کو صحیح کا ہے تفسیر وارد ہویا ہے بطری کے تفسیر وارد ہوئی سیدنا ابو ہوئے رضی اللہ عنہ فرمائے حدیث کا تحجیمہ پڑھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ رات کا پہلا عصہ گزرنے تک محرد دیتا ہے پھر ایک منادی کو حکم دیتا ہے اب دیکھیں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کے جائے اب دوسری حدیث جو وضاحت کر رہی ہے جس میں یہ ہے دوسری حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے ایک منادی کو حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کے جائے آگے لیکھتے ہیں کہ عبدالحق عشبیلین احمد نے اس کو صحیح کہا ہے اب دیکھیں یہ واقعہ میں نے اس ویسے پڑھا ہے یہ باتیں اس ویسے بیان کی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر جو عمل ہوا یہ بطور خرق عادت ہوا ہے کہ خانہ کعبہ سے ہاتھ نکلا ہے اور رکنہ احمانی سے ہاتھ نکلا ہے اور تھپا مارا آواز آئی ہے یہ بطور خرق عادت جیسے یعنی آپ نے موجزے بہت سے سن رکھیں بطور میں مثال پیش کر دے رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے زمانے میں بخاری موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کر رہے تھے اور پتھر جس کے اندر ہماری سمجھ مجھ کے ساتھ حص نہیں ہے لیکن وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے اب یہ موجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پتھر لے کر بھاگ رہا ہے اب خانہ کعبہ میں کیا اللہ تعالیٰ بطور خرق عادت حص نہیں پائزہ کر سکتا خانہ کعبہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جیسے پتھر کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے خانہ کعبہ صحیح ہاتھ نہیں کر سکتا اور بطور تنبیہ کر سکتا بطور خرق عادت کے ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعہ تنبیہ کر سکتا ہے فرشتے تھپڑ مار دیں مہاں تو ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ بلنہ نے تھپڑ مارا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے ذریعہ تنبیہ کر سکتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پتھر لے کر بھاگا ہے تو یہ پتھر خانہ کعبہ کے دیوار بھی ہاتھ بند سکتی ہے اور تنبیہ کر سکتی ہے ایسا ناممکنات میں سے نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ انہوں نے اعتراضات کی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ میں نے قرآن کے آیتیں جو پڑھی ہیں کہ جو ایسا علیہ السلام اس ہی کھیتی کسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھیتی ہم کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں مخلوق کا عمل بھی شامل ہے ایسی جیسا کہ یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاک پھیکے دشمن کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے نہیں ہم نے پھیکھی آپ کے سامنے یہ چیزیں میں نہیں سوی سے پڑھ رہی ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مدول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے ایسی یہاں پر اللہ تعالیٰ بطول تنبی فرشتہ بھی متعین کر سکتا ہے اور فرشتہ بھی فرشتہ کی طرف سے بھی آواز آ سکتی ہے یا خود اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر سے حص پیتا کر سکتا ہے خانہ کعبہ سے آواز آیا اور تنبی کرے یہ تو خرق عادت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اب یہ چیزیں جو ہے جو بطور خرق عادت جو معافقل اظباب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح نسبت کرتا ہے اب یہ جو آواز کا آنا ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے آواز آئی ہمارے گھر کا تواف کرتا ہے ہمارے گھر کو دیکھتا ہے ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے سے کام کروا سکتا ہے اور کرواتا ہے آپ کے سامنے جیسے کہ میں نے مختلف واقعات پیش کی اور قرآن کے آیتیں پیش کی عمل مخلوق کا شامل ہوتا لگی اللہ نے معافقل اظباب ہونے کے بنیان پر اس کو اپنی طرح نسبت کی یہ چیز جو ہے خرق عادت ہے تو یہ آواز فرشتے کے طرف سے ہو سکتی ہے اس میں آپ کہاں سے یعنی کس طرح سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور اگر آواز کا آنا آپ کے نزدیک کفر ہے تو میں قرآن کے آیت جو ہے نوز علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے یعنی درخ سے آواز آ رہی ہیں جو ہے میں تمہارا جو ہے پروردگار ہوں درخ سے آواز آ رہی ہیں اچھا آواز کا آنا یہ کہیں کیا خانے کعبہ میں نوز باللہ اللہ ہے اگر آواز کا آنا اس بات کے علامت ہے وہاں اللہ موجود ہے تو ایسے تو زمین پر موسیٰ علیہ السلام جہاں ملنے گئے تو آواز آئی ہے تو آپ وہاں بھی کہہ سکتے ہیں نوز باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے اب وہاں اللہ تعالیٰ کو بھی مان لو قرآن کے آیت میں جہاں پہ یہ موجود ہے اب اس جاہی شخص نے اس واقعے پر اعتراض کیا تو ہم کیونکہ اس نے بھونڈے سے اعتراض کی ہم نہیں کچھ ان کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابو علی بغدادی رحمت علیہ وسلم کے وفات 369 حجری محجیل نمبر ایک صفحہ نمبر انیس پر ایک حدیث لائے عمض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معاظ رضی اللہ amber فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نید میں اور جاکتے ہو جو کچھ بھی دیکھا حق ہے نید میں اور جاکتے ہو جو کچھ بھی دیکھا حق ہے آئیے اب سنین ترمیزد ایک حدیث ہمپر بعد سناتیں حدیث نمبر تین ہزار دو سو پہتیس البانی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح پہ تجمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا یعنی بہترین صورت میں دیکھا آئیوہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا اب فسی الدین صاحب ہوتے اعتراض کرنے پر آتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا لئی ساکمیسلشن لیکن ان کو تو صرف دشمنی کس سے فضل عمال سے ملادہ کریے ہمت اللہ علیہ سے دوبان سے بوزہ دشمنی تو اللہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو مقرر فرشتے کیسے بات پر جھگڑتے ہیں میں نے ارز کیا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میرے شانوں کے دنمیان میں رکھا اب یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھر تھے شانہ کتنا بڑا ہوگا اب کیا ہم یہ استنباد کر سکتے ہیں اب تو شیخ فسی الدین صاحب ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اتنا بڑا ہے یعنی شانے کے درمیان میں آ سکتا ہے یعنی لکھا وہ سرحتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہیں مقرر فرشتے کیسے بات پر جھگڑتے ہیں میں نے ارز کیا نہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو میرے شانوں کے درمیان میں رکھا میں نے اس کی تھندک اپنی چھاتی یا اپنی حسلی میں محسوس کیا اس کی تھندک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں اب یہ شیخ فصیلتین صاحب کیا کہنے ہیں یہ تو اوپر حدیث ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم میجد میں جاتے ہو دیکھیں وہ حق دیکھیں اور یہاں پر یہ رسول اللہ علیہ وسلم میجد میں کیا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھیسیم صورت میں اب کیا اللہ تعالیٰ کی شکل صورت ہے دیکھا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا نہیں سکمیس لشائیم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ ہاتھ کہنا میں دونوں نوڑوں کے درمیان جو ہے رکھیں گے تو ہاتھ وہاں پر آ جائے گا اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے لکھا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میرے شانوں کے درمیان شانوں کے درمیان میں رکھا ہے کہ اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے یہ ہم فسیدین صاحب کی جہالت جیسے پاکیات سے اپنی طرف سے کشید کرنے کوشش کر رہے ہیں تھوپنے کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ حضرت کیا جواب دیتے ہیں اور اس کی تھنڈک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں اس ہاتھ کی تھنڈک محسوس کر رہے ہیں اب کیا فسیدین صاحب کہیں گے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہاتھ دنیا میں تھا اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ میں موجود ہے جیسے انہوں نے اعتراض کیا اب ان کے سامنے ایک بہت اہم حدیث ہم پیش کرتے ہیں بڑا انہوں نے واویلہ مچا رکھا ذرا دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں بخاری شریف ہے چیز نمبر ایک صفحہ نبے پر حدیث نمبر چار سو پانچ پر حدیث بیان ہوئی مختلف کتابوں بیان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شک اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے دوسرے حدیث میں قبلے کے سامنے ہوتا ہے اب فسیو تین صاحب کہیں گے کہ نوجباللہ کفری عبارت ہے یہ عقیدہ کفریہ ہے نوجباللہ جو ہے دنیا اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو مدینہ ماننے اللہ تعالیٰ کو قبلے کے سامنے ماننے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت جی اس حدیث کا کیا جواب دیں گے اس حدیث کا کیا جواب دیں گے الوانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں کہ عرش محیط ہے اور اس بنیاد پر جو ہے اللہ عرش کے اوپر موجود ہے اور قبلے کو محیط کی ہوئے ہیں جس ویسے ایسا کہا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہا کہ سامنے مت تھکو نہ دانیں تھکو بہنی طرف تھک لو کہ بہنی طرف عرش نہیں آئے گا بہنی طرف عرش نہیں آئے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرحاتاً کیا کہہ رہے ہیں جب تو نواز پڑتے ہیں اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے یا بخاری میں حضول اللہ ہے کہ تمہارے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی شاید فسی الدین صاحب جو ہے کفریہ عبارت کہہ کے اعتراض کرنے کوشش کرنے نوزو اللہ منزلک جیسا کہ فضائل عمال پر یہ اعتراض کرنے کوشش کرنے جبکہ کسی کو یہ سب چیزیں کسی کے وہموں گمانگو ہی نہیں گزرتی لیکن یہ غلط طرز اپناتے ہوئے لوگوں پر عقیدہ تھوپتے ہیں جیسے آج ہندو ہیں جو رسس کے لوگ ہیں اپنے سکول میں جب ہندووں کے مسلمانوں خلاف پڑھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو تم بھی پتھر پوچھتے ہو یہ بھی پتھر پوچھتے ہیں خانے کاون پتھر پوچھتے ہیں آپ جو حاجہ اسورت کو چومتے ہیں اس کو اپنی کیونکہ اب ہوتا کیا ہے ان کا اصول کیا ہے جیسے غرمقلدین کا اصول ہے کہ بات ہماری ہوگی تشریح ہے عقیدہ وہ تھوپیں گا ہم پر ایسی ہندووں کا اصول ہے بات ہماری ہے عقیدہ وہ ہم پر تھوپ رہیں کہ ہم پتھر کو پوچھتے ہیں یا وہ بھی جتنے باطل ہیں ان کا ترد یہ ہوتا ہے بات ہماری ہوتی ہے عقیدہ وہ تھوپتے ہیں ایسی غرمقلدین کا بھی ترد ہے بات جو ہے ہماری ہے عقیدہ اب جیسے یہ واقعات لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں کیا کسی کے دن میں خیال آتا ہے جیسے یہ سوال اٹھا رہا ہے کیا کھانے کعاوہ میں نعوی باللہ اللہ تعالی ہے کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو یہ تمہارے دن میں اسے پتہ چلا کہ یہ شک باطل ہے یہ شک جانبوش کر ہم پر عقیدہ تھوپرا ہے ونہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے تھا ان سب وضاحتوں کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اعتراض بھونڈا اور باطل ہے اور ہم نے آپ کے سامنے یعنی پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ بھی کر دیا فضال اعمال میں حکایت کا حصول اجازہ اس میں ہم نے ان کے علماء حوالے سے اپنے علماء کہ حوالے سے حکایت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا لیکن یہ عقیدہ استمباد کرتا ہے اچھا مولانا دکریہ حمد اللہ علیہ آپ پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ پڑھ رہا ہے مولانا دکریہ حمد اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کی ہے یہ سب عقیدہ لانے کے لئے نہیں بلکہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لئے تنبیہ کے لئے کہ خانے کعابہ میں جائیں تواف کرتے ہوئے گناہ نہ کریں مقصد اس واقعے کو لانا اس ویلس ہوا ہے اچھا یہ جو باتیں پیش کر رہا ہے اس واقعے کو پڑھ کے کیا مولانا دکریہ ہم جلے پیش نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی اس سے یہ واقعہ ہے یہ ثابت ہو رہا ہے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا اچھا ان کا اصول فارمولا یہ حکایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا لیکن ہم پر ثابت کرتے ہیں ان کا فارمولا یہ ہے کہ ناقل کوئی بات نکل کرتا ضرور نہیں اس بات کا قائل ہو لیکن وہ چیزیں جو ہے جیسا کہ اسماعیل صرفی صاحب نے بقیدہ لکھا یہ حکایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور ایسی جو ہے ان کے عبو القاسم بنارسی صاحب نے دفاع بخاری میں لکھا ہے کوئی بات نکل کرنا ضرور نہیں اس بات کو مستضم ہو یعنی لازمی ہو کہ وہ اس بات کا قائل ہو سارے اصول عذابتیں فارمولے تو آپ نے متین کر رکھیں لیکن جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو سارے فارمولا بھول جاتے ہیں ہم شیخ فسیل الدین صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ونہ دکاری ہم طرح یہ حکایت بیان کریں ونہ دکاری ہمت اللہ علیہ حکایت بیان کریں تو اتنی سخت آپ کو رحمت اللہ علیہ لگانے پر پرشانی شک الحدیث پر پرشانی اب درہ یہ جو شیخ دوحیش ہیں جو سعودی کا قاضی رہے ہیں وزیر رہے ہیں انہوں نے بھی تو جو ہے یعنی تحقیق کی دراستات و تحقیق جو ہے جس کتاب کا میں نے پیچھے حوالہ بھی دیا ہے اس میں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی کفریہ شرکی عبارت ہے کیوں نہیں کہا آپ کو اس ویسے اچھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا اعتراض نہیں کفر کا فتوہ نہیں لگایا ہوگا مجھے کیا ہے کہ وہاں سے ریال پیسہ ملنا ہے ہم سے نہیں ملتا اسی بات سے اندازہ لگا لیجی کہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ خانہ کابل میں اللہ تعالی موجود ہے یعنی ہم پر وہ عقیدہ بنا کر پیش کرنے کو چلیں جب کسی کا عقیدہ نہیں یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ نے تھپڑے جھوٹ بولا ہے پورا واقعہ کئی بار پر ڈالی ہے بار بار پڑھئی ہے آپ کو کئی نہیں ملے گا اس سے پتا چلا کہ یہ اعتراض جو ہے یہ سب جھوٹ اور تعصف کی بنیاد پر کر رہا ہے ایسی یہ لوگ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جمعہ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہم اس کی تعبیر پیش کرتے ہیں اللہ موجود بلا مکان ہے ہم اللہ کو کسی مکان میں نہیں مانتے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ہم پیش کریں گے تعبیر یہ بیان کریں گے قادیانی ہیں انہیں کے بڑے بھائی ہیں قادیانی ہیں اگر ہم کہیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بات ہم پیش کریں گے تعبیر وہ پیش کرے گا کہ دیکھو اسی علیہ السلام کو حیات خود نہیں مانتے جبکہ ہم ہماری بات کا قدل مقصد نہیں ہوتا ایسے اور بہت سے لوگ ہیں بخاری شریف میں جو اختلاف و قلط کی بنیاد پر ملعبے کی روایتیں آئی ہیں قرآن کرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں سے شیعہ یعنی یہ عقیدہ ہم پر تھوپے گا بخاری شریف عقیدہ ثابت ہو رہا ہے قرآن تحریف شدہ ہے اور آپ کو بکتہ ان کی کتابوں میں یہ بات ملے گا ہوایی فائر بات نہیں کر رہا ہوں اب تاجوں کی بات یہ ہے جو یہ اعتراض کر رہا ہے کیا کوئی اہل سنت کا کوئی بخاری کا شہرین شہرین یا کوئی بھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد قائل ہوا ہے نہیں ایسی فضائل عمال پر جو اعتراض کر رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کیا فضائل عمال والوں کہ یہ اتنی خوبڑی نہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ نظر بلے اللہ کعبہ میں ہے نظر بلے اللہ نے تھپڑ مارا یہ باتیں تم لوگ خوبڑی نہیں کیسے آتی اس سے پتہ چلا کہ یہ تم نے اعتراض زد آس بوز نفرت کی بنیاد پر کیا